بیسٹ ویژنز ان پاک دیکھنے والے تمام دوستوں کو اسلام علیکم میرا نام موسی نکویا اور آپ کو میں ڈیلی کوئی نہ کوئی نسل کا شوق کرواتا رہتا ہوں کسی نہ کسی نسل کا کیونکہ میرے پاس آپ گھر پہ ہی کافی زیادہ نسلیں جو ہیں وہ اچھی نسلیں ازمائی ہوئی نسلیں جو ہیں وہ میرے پاس موجود ہیں تو کیونکہ میں ویڈیو اسی اپنے چینل کا سلسل میں بڑے سے بڑے سازہ کرام بڑے سے مراد میرا یہ نہیں ہے کہ بڑے امیروں کبھیر جو ہیں بڑے سازہ سے یہ مراد ہے میرا کہ وہ چاہے کچھے مکان میں رہتے ہیں لیکن بڑا افصاد وہ ہوتا ہے جسے سمجھ زیادہ ہوتی ہے اور جن کے پاس پرندے اچھے ہوتے ہیں جو انہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں ان سے بھی ملاقات رہتی ہے ان کے پرندے بھی دیکھتا ہوں کبھی کوئی مل بھی جاتے ہیں پرندے بطور توفہ بھی مل جاتے ہیں مجھے پرچیز بھی کرنے پڑتے ہیں لیکن اچھا پرندہ جو ہوتا ہے وہ میں لے لیتا ہوں پھر انہیں لا کے پھر یہاں پہ ان کا ٹرائل ہوتا ہے دوبارہ اپنی شات کے اوپر پھر دوستوں کے پاس بھی جاتے ہیں اور جو ہر لحاظ سے ایک تو سوٹی ایپ امانہ بنایا ہے میں نے اس پہ جو پورا اترتے ہیں پرندے وہ پھر یہاں پہ رہ گئے ہیں پاکی میں نے سب جو ہیں وہ فتم کر دی اور آج آپ کو میں اپنی سب سے یہ نیاب نسلیں ہیں یہ پاکستان میں بہت کم گھروں میں اب رہ گئی ہیں ان نسلوں میں سے آپ کو شوق کرواتا ہوں کوئی نہ کوئی یہ یہ سامنے جو یہ سبز بچے نظر آ رہے ہیں کالے یہ یہ انڈین نسل کے ہیں جی یہ خطانگ سترنگے جنہیں کہتے ہیں یہ ان میں سے اس دفعہ یہ نیلے بچے نکال لے ہیں کبھی یہ سرکے نکال دیتے ہیں کبھی اس طرح کے آ جاتے ہیں کبھی وہ ان کے بچے نکال آتے ہیں تامڑے جن کے یہ بند ہوتے ہیں ان کے تو ابھی کالے نظر آ رہے ہیں جن کے وہ گولڈن کلر کے یا تامہ رنگ کے ہوتے ہیں اس طرح کے نکال آتے ہیں تو اندر یہ اوپر خطانگ بیٹھا ہو گیا یہ سب سے نیار نسل ہے یہ پاکستان میں تین چار گروہ میں اور ان کی پرواز بہت زیادہ پرواز ہے یہ ان کے لیے سمجھ لیں کہ کوئی بارہ چودہ گھنٹے اڑنا چھوٹے سے بچے کے لیے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے کہ بڑی آسانی سے یہ اڑھ لیتے ہیں بارہ چودہ گھنٹے بہت زیادہ پرواز ہے اکل بہت زیادہ ان میں ان کا نخرہ بھی اسی طرح زیادہ ہے اور واپسیاں ان کی زبردست ہیں انہیں کراس کیا جاتا ہے خاص طور پر انہیں کمگر کبوتروں میں کراس کیا گیا اور کیا بھی جاتا ہے اور یہ باتیں جو ہیں چھپ بھی چکی ہیں ویڈیوز بھی بان چکی ہیں ان کے بہت سے کیونکہ میرے علاوہ بھی بہت دوستوں ہیں وہ خدمت کر رہے ہیں یوٹیوب کے ذریعے اس طرح ویڈیوز بنا کے معلوماتی تو ان میں یہ ذکر ہوتا رہتا ہے اور خاص طور پر ان نسلوں کا جو پتہ چلتا ہے کہ جب انڈیا انڈیا میں بھی زیادہ مسلم بھائی ہیں ہمارے ان کے وہ انہوں نے اس شوق کو قائم رکھا وہاں پہ بزرگ سازہ کرام بیٹھتے ہیں جب سینئرز وہ آپس میں گفتگو فرماتے ہیں تو اس سے بڑا ان قرآنی نسلوں کا پتہ چلتا ہے ویسے تو شاید ان کو اتنا نہیں کیونکہ یہ نسلیں جن گھروں میں موجود ہیں ان گھروں سے کب اوپر لینا بہت مشکل ہوتا ہے اور خاص طور پر دیکھیں میں نے یہ بھی سنا ہے ایسے لوگوں سے بھی ملا ہوں میرے حلقہ بار میں شامل ہیں وہ ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ ان کے گھروں میں ان پرندوں کو جب بچوں میں جائدہ تقسیم کی جاتی ہے تو ساتھ یہ بھی انہیں پرپٹی کے ساتھ ہی کبوتروں کے جوڑے بھی حصہ کر کے دیے جاتے ہیں کہ یہ تمہارے حصہ میں اپنے بیٹوں کو اور بیٹیوں کے جہیز میں جوڑے دیے جاتے ہیں اتنی قدر ہے ان پرندوں کی ان گھروں میں اور ان کو بلکل بچوں کی طرح جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے رکھا جاتے ہیں اور میں نے بھی جو ایسے میں کبوتر دوستوں سے مل چکا ہوں کہ جو انہیں تھوڑا سا سختی سے پکڑ لیں تو بڑا نراز ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ کیوں پکڑے سختی سے تو بلکل وہ اپنے بچوں کی طرح ہی سمجھتے ہیں انہیں ان پرندوں کو اور اسی طرح ہی ٹریٹ کرتے ہیں آپ کو ان میں سے آج میں شوق کرواتا ہوں جی میں کروا دیتا ہوں آپ کو شوق پرندے تو ساری شوق کرنے والے ہیں لیکن یہ دیکھیں یہ جو بچہ ہے یہ خطانگ ہے جو جس کا بھی میں نے بتایا کہ یہ پاکستان کے چند گھروں میں کراس میں مل جاتے ہیں یہ ہم لیکن جو پیور حالت میں وہ بڑا کم ملتے ہیں ابھی یہ بچہ خطانگ ہے اور یہ اس کا پہلے بھی میں ویڈیو میں دکھا چکا ہوں کہ یہ اب آہستہ آہستہ ایک سال بعد یہ اپنا کلر میں آئے گا ایک چھٹا سا ہوتا ہے نا اپر اس طرح اس کا باپ ابھی کھڑا تھا تھوڑی دیر پہلے ویڈیو میں دیکھا ہوگا اس طرح کے نشان آ جائیں گے تو اس کے ساتھ یہ فی میل ہے اس نے وہ رنگ جیب تھا نکالا ہے ببرا اسے رنگ کہتے ہیں یہ ببرے رنگ میں اسے ببرا کہتے ہیں ہمارے علاقے میں ببرا کہا جاتا ہے اب دوسرے علاقوں کا نہیں مجھے پتا تو اس کے ساتھ آگے یہ بچے ہیں یہ سترنگے جوڑے کے بچے ہیں ان میں سے میں ابھی کسی کا شوق کرواتا ہوں آپ کو جی یہ ایک بچہ میں نے پکڑا ہے یہ ببرا ہے جی یہ ہاں یہ ببرا نہیں یہ یہ ہرے بچے نکال لیں اور اس کو دیکھتے بھی ہیں تھوڑا سا یہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو اس کا شوق کرواتے ہیں ادھر دروازے کے پاس آ کے کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو آنکھ اس کی دکھا سکیں یہ جی اس کی آنکھ دیکھیں اب نیلی آنکھ ہے اور ہلکی سی سویلنگ بھی آنکھ میں اب ٹھیک ہو گئی ہے کیونکہ تین چار دن پھلے میں نے یہ کروایا تھے صفائی کروائی ہے تو وہ جو بندے آئے تھے صفائی والے وہ ڈسٹ انہوں نے اڑائی ہے پانی نہیں چھڑکا چھڑکاؤ نہیں کیا جس وجہ سے ڈسٹ سے تھوڑی سی ان کی آنکھیں جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوئی تھی تو اب بہتر ہو گئی ہیں یہ جی یہ دیکھیں نیلی آنکھ ہیں ان کی اور جو جو ان کی عمر زیادہ ہوگی آنکھیں نیلی ہوں گی رنگ ان کے کیسے پیارے کلیر نظر آ رہے ہیں ابھی سے ابھی اس نے دستی ساتھ نہیں کی پلکیں دیکھیں اس کی چونچ دیکھیں بہت زیادہ ملائمیت ہے ان میں اور یہ ہو بھی چکا ہے جی یہ بچہ اس کے پر دیکھیں جی میں نے سارے کھول دیئے پر میرے پر اطراز کرتے ہیں اکثر اس طرف شاید نہ صحیح نظر آئے اپوزٹ ہوگی یہ لائٹ تو یہ دیکھیں جی یہ اس کے پار ہیں متناسب پلے ہیں ان کے اور یہ پرفیکٹ ہے ان میں کوئی کراس کی ضرورت نہیں ہے یہ اسی طرح ہی اوڑ لیتے ہیں رام سے اور بڑا زبردست پرواز ہیں ان کی یہ دوسرا اور یہ چھے چھے کلیاں گرا چکے ہیں ہیں چار ان کی رہتی ہیں یہ باہر والی نئی باقی سیسے کلیاں گرا چکے ہیں بیلنس ان کے جسم میں بہت ہے یہ دیکھیں آگے سے چوڑا ہے پیچھے سے یہ بلکل پتلا ہوتا جا رہا ہے یہ دیکھیں جی یہ اس کے پنجے دیکھیں خوشک پنجے ناکن زبردست شیپ میں سیدھے ناکن ہیں ان کے یہ یہ بہت نسلیں ہیں جی یہ یہاں سے یہ نسلیں انگریزوں کے زمانے میں یہاں سے جو اس وقت شکین تھے جو ان کی فوج میں تھے ویسے تھے جب یہاں پہ انگریزوں کا راج تھا گورے حکومت کرتے تھے تو یہ ان میں سے بہت سی نسلیں وہ وہاں بھی لے کے گئے ہیں برطانیہ بھی لے کے گئے ہیں اور وہاں پہ ابھی تک چل رہی ہیں وہاں پہ انہیں مختلف نام دیے جاتے ہیں انہوں نے اپنے نام رکھے ہوں ہیں اور وہاں پہ کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ جو ہے وہ شکاری پرندہ ہوتا ہے اس کی یہ والی آنکھ ہی دکھا دیں گے اتنا زیادہ شکاری پرندہ ہوتا ہے وہاں پہ کہ ان کا ان سے عام پرندہ جب وہ کہتے ہیں جی ایک پرندہ اڑاؤ تو دس شکاری پرندے آ جاتے ہیں ابھی سویلنگ ہے لیکن اس میں آنکھ چلے آپ کو دکھا دیتے ہیں نیلی آنکھ رنگ سارے ان کے بنے ہوئے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ایک پرندہ اڑاؤ تو دس شکاری پرندے اسے پکڑنے آ جاتے ہیں وہاں پہ یہ نسلیں بڑا کام کرتی ہیں یہ بچ کے آ جاتی ہیں جب شکاری پرندے آتے ہیں یہ بلکل نیچے آ جاتی ہیں نسلیں اور انہیں بچنے کا قدرتی طریقہ ہے اتنے اقل مند ہیں یہ کہ انہیں پتہ چال جاتا ہے کہ جان کا خطر ہے یہ ہڈی اس کی بڑی زبردست ہے جی کھڑی ہڈی ہے یہ چار انگلی ہڈی ہے جوڑ باندھا ہے اس کا وہ بہت پیارا یہ بن رہا ہے پرندہ اچھے اقلیاں اس نے گرالی ہوئی ہے ان کے دوسرے جو ہیں وہ بھی بین بھائی ہیں وہ بھی جوان ہو چکے اب تو ابھی یہ کوئی ایک دو ماہ اور لیں گے تو یہ بریڈنگ کے کام آ جائیں گے تو اگلی ویڈیو میں آپ کو اور یہیں سے کسی نسل کا شوق کرواتے ہیں اب تک کے لیے اللہ حافظ